اسلام علیکم دوستو میرے نام حمیر رمضہر آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل تو اس وقت ہم ڈی چوک میں ہیں اور خان کی ٹائگرز ہمارے ساتھ چکوات سے آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کیا ارادے ہیں کیا جوش ہیں جناب روش آپ کے سامنے صبح سے آپ کے سامنے یہ تنہا ارگیا میدان جنگ بنایا ہے اور وہ جو رانا سنولا کہتا تھا کہ خان صاحب یہاں پہ نہیں پہنچ سکیں گے تو اب دیکھ لیں خان صاحب ابھی آئی نہیں ہے پہلے یہ سارا ارگیا پاس چکا ہے کیا بات ہے اور ابھی تو خان صاحب کے پیسے پورے ٹیم اپنے کے ساتھ آ رہے گئے اور انشاءاللہ وہاں میں جو جوش ہیں انشاءاللہ یہاں سے اپنے مطالبات جو ہے وہ پورے قرار کے ہونے گیا کیا بات کیا ہے بات سر جی انشاءاللہ یہ جو عوام کا سمندر ہے یہ اس کی مہن پر رنگ لائیں گی اچھا اس ساری چیزوں میں ہم جو بڑی پردور مضبط کرتے ہیں جو ہماری قیادت ہے پی ٹی آئی کی سپیشلی چپوال سے چوزی عمینا صرف بٹی جن کو ارسٹ کیے گیا ہے رات کے تین بجے مضبط کرتے ہیں ہم ان کی مزار صاحب کو روکا گیا ہے ان کے روکنے سے یہ عوام روک نہیں رکے گی یہ ان کے اچھے اٹھند گئے انشاءاللہ ناکام ہو گئے پاکستان بنے گا عبران خان کے تین کے مطابق مدینہ کی ریاست بنے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس امپورٹڈ عقوبت کو آج ختم کر گئے پاکستان زندہ باد عبران خان شکریہ صاحب ہم بھائی آئے ہیں کشاور سے ہم نے کچھ تبھیری محسوس کی تو میں در آئے ہیں نا ہم وہ لوگ نہیں ہیں نائنٹینز والے جو بیٹے نانوں پر جو ہے وہ فرقل آ جاتے ہیں ہم وہ جاہل نہیں ہیں یہ جدید دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اس طرح جدید ممالک کے لوگ استعمال کرتے ہیں نا سوشل میڈیا ان میں اویرنس ہے اسی طرح آج آج کے زمانے ہم میں بھی ہے نئی نسل میں بھی ہے ہمارے جو ہے نا ہمارا ایک کزن ہے اس نے امریکہ میں شادی کے امریکن لڑکی سے اس کا سسرال امریکن ہوئے نیشنل ہے تو وہ پاکستان آ رہے تھے پانچ بار ان کا ویزا ریچرک کیا کہ ہم نے پاکستان کیوں جائیں ہے کیا پانچ بار چھٹی بار ویزا دے دیا کہ جا وہ اپنے رس پر اپنا کام کرو اتنا تو ہمیں اکھیر سمجھتے ہیں یہ بہت حضور اور بقواس لوگ ہم نے ایک بات بتائیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پاسیت قوم کیا حضرت آپ اس میں اور اپنے میں کیا فرقائے اس وقت جو ہے نا اس وقت بار ممالوں کے خاص کروئے چیز کوئی پوچھنے والے تا ہی نہیں دنیا میں بہت فضول سے فضول سمجھتی بلکل گٹھے آمیں سمجھتی وہاں سے ڈرون ہزاروں میل امریکہ سے آکے دون اٹھا کے ادھر ہمارے لوگوں کے جوانا لوچ ہوڑا لے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تفریح کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں ابھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پٹھانو میرے بنجابیوں وہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا یہ یہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ایک سوال کے جواب ہو دی رہے ہیں عبران خان کا قصور کیا ہے اس کا قصور یہ ہے نا جو حق سچ کی بات کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے ہم کو غلامی سے رجال دے رہتا ہے انہوں نے جو ہے نا خیر ہو کہ ہمیں غلام پکا بنائے ہوئے ہیں قانسوس کو پکا ختم کر رہے ہیں تو یہ ایک سو نہیں کٹکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ